سگی امی اور بہن سے پیار میرا نام نمان ہے اور میں حدراباد میں رہتا ہوں میرے گھر میں میری بہن اور امی ہیں بالت جوب کی وجہ سے دبائی میں ہوتی ہیں اور سال میں ایک دفعہ پاکستان آتی ہیں میری بہن سکول میں ٹیچر ہے اور میں بینک میں جوب کرتا ہوں میری بہن کی عمر بیس سال ہے اور امی کی عمر پنتالیس سال ہے میری عمر پچیس سال ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر میں بہن اور امی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا یہ بات ان دنوں کی ہے جب کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں لوگ ٹم تھا اور سب کچھ بند تھا میری بہن کا نام بلکیس ہے اور امی کا نام پروین ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بہن کے ساتھ کس طرح شروع ہوا اس کے سکول بند تھے اور وہ گھر پر ہی ہوتی تھی میں بھی بینک سے جلدی گھر آ جاتا تھا میرا روم اوپر تھا بینک سے آنے کے بعد میں اپنے روم میں ہی رہتا تھا اور باقی ٹائم لیکٹوپ پر مووی دیکھتے ہوئے گزرتا تھا لائف اہت پور گزر رہی تھی کرونا کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ بھی بند تھی تو زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا ہفتے کا دن تھا اور میں صبح اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا مامو بیٹھے ہوئے تھے مامو کو سلام کیا اور مامو سے خیر خریت لی تو مامو بولے نمان تمہاری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے میں پروین کو لینے آیا ہوں امی بھی کچن سے ناشتہ لے کر آگئی امی بولی نمان بیٹا میں تمہارے مامو کے ساتھ چاہ رہی ہوں تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تین چار دن کے بعد آ جاؤں گی پلکیس بھی اپنے روم سے آگئی اور اس کو بھی امی نے بتا دیا کہ نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے امی نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور اپنے روم میں چلی گئی امی تیار ہو کر باہر آئی اور بولی نمان بہن کا خیال رکھنا اور گھر میں ہی رہنا میں بولا امی میں تو گھر پر ہی رہتا ہوں کرونا کی وجہ سے امی بولی اوکے بیٹا بس سمجھا رہی ہوں میری نانی اور مامو حیدر آباد میں ہی رہتی ہیں مامو اور نانی کا گھر ہمارے گھر سے دور ہے امی ہم بہن بھائیوں کو سمجھا کر مامو کے ساتھ چلی گئی میں نے چائے کا کپ لیا اور لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا بلکیس ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے لگے کرونا کی وجہ سے ہم نے ماسی کو کام سے منع کر دیا تھا تو گھر کے سارے کام امی اور بلکیس کرتے تھے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور بلکیس کچن میں کام کر رہی تھی بلکیس کچن کا کام کر کے ٹی وی دیکھنے لگی بلکیس نائٹ ڈریس یعنی ٹروزر اور شرٹ میں تھی وہ گھر میں اکثر اسی ڈریس میں ہوتی تھی لیکن کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا وہ بغیر ڈپٹے گئے تھی اور لگ رہا تھا کہ اس نے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا اس کے گوبارے صاف نظر آ رہے تھے بلکیس نے پنک شرٹ اور بلک روزر پانا ہوا تھا بلکیس ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی بھائی دوپہر میں کیا بناوں میں بولا کچھ بھی بنا لو وہ بولی اچھا ابھی تو گھر کی سپائی کرلوں پھر سوچتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی آج میں نے پہلی دفعہ بھور کیا تو بلکیس کافی ایکٹریکٹیو تھی کیونکہ اس کی شرٹ کافی اوپر تھی اور ٹوزر میں سے بلکیس کی خوبصورتی واضح تھی اب میں اس کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا اس وقت بہن کو کرنے کا دل کر رہا تھا میں نے کئی دفعہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی لیکن دماغ بار بار بلکیس کی طرف آ جاتا میں نے سوچا کہ اوپر چل کر کوئی ایسی مووی دیکھی جائے جس سے دل بہل جائے گا میں نے بلکیس کو کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں اگر کوئی کام ہو تو آواز دے دینا اور اوپر آ کر لیپ ٹاوپ پر مووی لگا لی میں نے ایک انٹرسٹنگ مووی لگا لی مووی دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ اپنی مرجی پر آ گئی اور میں ہاتھ کی حرکت کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے پردہ ہو گیا اور پوری طرح مووی دیکھنے میں مگن تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ بلکیس میرے روم کا دروازہ کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں بلکیس ہاتھ میں جارو لے کر کھڑی تھی اس پر نظر پڑھتے ہی میں نے جلدی سے اپنا آپ سنبھالا اور بلکیس کی طرف پیٹ کر کے ہلیہ درست کیا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا بلکیس کیا ہوا کوئی کام تھا کیا وہ بولی بھائی روم کی صفائی کرنی تھی میں بولا کر لو لیکن جب کسی کے روم میں چاہو تو دستک کرتی ہیں بلکہ اس نے کہا بھائی دو تین دفعہ نوک کیا تھا آپ مسروف تھے اس لیے آواز نہیں ہوئی سنی ہوگی میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ بلکیس نے مجھے ایسے دیکھ لیا ہے تو اب وہ کیا سوچے گی میں بیٹ سے واشروم جانے کے لیے اٹھا تو بھائی صاحب ابھی تک اٹھا ہی ہوا تھا جو کہ پردوں کے اوپر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا بلکیس بھگو اور اسے ہی دیکھ رہی تھی میں واشروم چلا گیا اور فارق ہو کر واشروم سے باہر نکل آیا بلکیس اس کمرے کو جھاڑو دے رہی تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی پھر نیچے سے میرا توتہ سلامی دینے لگا ابھی میں نظاروں میں ہی گھم تھا کہ بلکیس میری طرف مڑی اور اس کی نظر پھر اسی جگہ پر تھی اس نے کہا بھائی آپ نیچے چلیں میں آپ کے روم کی سپائی کر کے آتی ہوں میں نیچے آ گیا اور ٹی وی آن کر لیا اور اب سوچ رہا تھا کہ آج بہت گڑ بڑ ہو گئی بلکیس میرے بارے میں کیا سوچے گی میں نیچے لونج میں بیٹھا یوں ہی سوچ رہا تھا اتنے میں بلکیس بھی اوپر سے نیچے آ گئی وہ بالکل نارمل تھی اس کے اندر سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے اور وہ بھی اپنے ہاتھ کا کام کرتے ہوئے جب میں نے اس کو نارمل دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا بلکیس کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی بھائی پانی پلا دی میں اٹھا اور فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی دیا پانی پیتے ہوئے میری نظر اس کے نشیبوں فراز پر تھی جو قریب سے دیکھنے سے اور زیادہ واضح پتا چل رہی تھی مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے بلکیس بولی بھائی کیا دیکھ رہے ہیں میں گبرا کر بولا نہیں کچھ نہیں بلکہ بلکیس نے گلاس دیا اور بولی اب یہ بتائیں کھانا کیا بنانا ہے میں بولا جو دل کرتا ہے بنا دو وہ کہنے لگی اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہوا ہے وہ صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے سے گزری اور اس کی دیکھتے ہی روت میرے توتے نے انگڑائیں لینا شروع کر دی میں اس صورتحال سے پریشان تھا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے بلکیس فریج کا دروازہ کھولے کھڑی تھی میں اٹھنے لگا تو بلکیس بولی بھائی ذرا میری مدد کریں یہ گوشت کا پیکٹ فریج میں سے نہیں نکل رہا میں بلکیس کے پیچھے گیا اس کو کہا تم ہٹو میں نکالتا ہوں بلکیس بولی بھائی آپ بس تھوڑا سا زور لگائیں نکل جائے گا میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور فریج کے اندر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی سی کوشش کے بعد گوشت کا پیکٹ نکل آیا اور وہ سیدھی ہو گئی اور میں پیچھے ہوا تو اس کی نظر وہی پڑتھی جو اٹھ گیا تھا بلکیس دیکھتے ہوئی بولی بھائی آپ اس پیکٹ کو پانی میں ڈال دیں جب تک یہ نرم ہو جائے گا تو پھر کھانا بناتی ہوں اور ہاں میں نہانے جا رہی ہوں آپ یو ہی رہنا میں نہا کر آتی ہوں میں بولا ٹھیک ہے تم نہا لو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں وہ اپنے روم میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا لیکن میرا دماغ تو بلکیس کی طرف تھا اب مجھے لگ رہا تھا کہ بلکیس کو بھی اس کھیل میں اچھا لگ رہا ہے اور میں بھی اب بلکیس کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ بلکیس کا رسپونس ہی ایسا تھا بلکیس کے خیال سے ہی میں جھوم جاتا تھا گھر میں خوبصورت بہن ہو اور اکیلی بھی ہو تو پھر ایسا تو ہوتا ہے میں انہی خیالوں میں گھن تھا تو بلکیس کی آواز آئی بھائی اور جب میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میری آنکھ کھلی کھلی رہ گئی اس سے پہلے میں نے کبھی بلکیس کو اس طرف نہیں دیکھا تھا بلکیس نے سفے شرٹ جو بہت ہلکی تھی اس کو گیلے وجود پر پہن دیا تھا اوپر شرٹ تھی اور گلابی پجاما مجھے ایسے دیکھتے ہوئے بولی بھائی کیا ہوا کیا دیکھ رہی ہو تو میں جیسے خوش میں آتے ہوئے بولا نہیں کچھ نہیں بس اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں بلکیس خوش ہوتے ہوئے اچھا بھائی آپ کو یہ ڈریس اچھا لگا میں بولا تم پر تو یہ ڈریس بہت سوٹ کر رہا ہے بلکیس نے چاروں طرف گھونکا مجھے ڈریس دکھایا اور پھر بولی بھائی اب میں کھانا بنا لوں آپ کچھن میں آ جائیں اور میری مدد بھی کر دیں تو میں بھی بس یو ہی چاہتا تھا کہ بس بلکیس کو ہی دیکھتا رہوں آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکیس کا بھائی سے کرنے کا بہت موڈ ہے پھر وہ کچھن میں چلے گئی جب میں کچھن میں گیا تو بلکیس گوشت دو رہی تھی میں بولا کیا مدد کرنی ہے کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں وہ سینک پر گوشت چیک رہی تھی خوبصور ٹیس میں سے اس کی نشیب و فراز الگ ہی نظارے دے رہی تھی اچانک بلکیس بولی بھائی یہ میری شرٹ کی آستین اوپر کر دیں میں بلکیس کے پیچھے گیا اور دونوں آستینیں اوپر کر دیں وہ بولی شکریہ بھائی میں بولا اور کچھ حکم میرے لئے تو وہ کہنے لگی بس گوشت دھولوں تو پھر بتاتی ہوں میں پیچھے ہٹ گیا بلکیس اب گوشت دھو چکی تھی میں اس کے پیچھے تھا توتہ بہت بیچین تھا میں بولا بلکیس میں بھی نہا کر آتا ہوں گرمی لگ رہی ہے بلکیس بولی ٹھیک ہے آپ بھی نہا کر جلدی آ جائیں میں اپنے روم میں آیا اور نہا کر صرف انڈر وی اور بنین ہی پہنی تھی کہ دیکھتے ہی بلکیس دیکھ کر کیا بولتی ہے میں نیچے آ گیا اور کچھن میں گیا تو بلکیس مجھے دیکھتے ہی بولی بولا گرمی بہت ہے نا بلکیس اچھا جی گرمی آپ کے لیے ہی ہے میں بولا تم نے بھی تو ہلکا ڈرس پہنا ہوا ہے بلکیس جی بھائی لیکن آپ تو ایسے ہی آ گئے میں بولا اگر تمہیں نہیں اچھا لگ رہا تو تبدیل کر لیتا ہوں پلیز نہیں نہیں ٹھیک ہے اب آپ مجھے اوپر سے مسالے اتار دیں میں سالن میں ڈالوں میں بلکیس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس کی اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن